اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین یہ ویڈیو خاص کر چائنہ ویکسین لگوانے والوں کے لیے خاص کر ایسے افراد کے لیے جنہوں نے باستر ڈوز لگوایا ہے اور ان کا یہ سوال ہے کہ باستر ڈوز کو اب توقعنا میں کیسے اپ ڈیٹ کرے زیادہ تر افراد کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے دو چائنیز ویکسین لگوا دی اور اس کے بعد وزارت سہت کو افلائی کر دیا وزارت سہت نے ان کے جو دو ویکسین ہیں وہ افروب بھی کر لیے اس کے بعد چائنہ ویکسین لگوانے والے کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک باستر ڈوز لگوا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ پھر سے افلائی کہا پر کرے تو ایسے افراد جنہوں نے چائنہ ویکسین لگوایا ہے اور وہ دوبارہ باستر ڈوز لگوائیں گے اور باستر ڈوز کے بعد وہ پھر سے افلائی کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ نے چائنہ ویکسین لگوایا دو ویکسین آپ نے لگوایا اور آپ یہاں وزارت صحت کے ویب سائٹ پر آئے اور آپ نے افلائی کیا اور آپ کے ویکسین منظر ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی آپشن نہیں ملے گا دوبارہ افلائی کرنے کے لیے اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے چائنہ کے دو ویکسین لگوایی ہے اس کے ساتھ بوسٹر ڈوز بھی لگوا ہو اور بوسٹر ڈوز کا بھی جو سرٹیفیکٹ ہے جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سرٹیفیکٹ میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہی آپ یہاں پر آئے اور افلائی کریں تو جو آپ کے ویکسین ہیں وہ بوسٹر ڈوز کے ساتھ ہی وزارت صحت کو جائے گا اور وہ وہاں سے ان کو جو ہے نا منظور کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بہت سارے لوگوں نے جو بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی لگوایا چائنہ ویکسین بھی لگوایا اور جیسے میں نے کہا ویسے ہی انہوں نے افلائی کیا اور سعودی وزارت صحت نے ان کی جو ہے نا وہ ویکسین منظور بھی کر لی لیکن پھر بھی جو تبکلنا میں اسٹیٹس وہ دکھاتے ہیں تو وہاں پر بوسٹر ڈوز کا کوئی آپشن نہیں رہتا آپشن دکھائی نہیں دیتا لیکن ظاہر سی بات ہے سعودی حکومت ہے آگے جا کے اس کے لیے بھی کوئی حل نکالے گی اس کے علاوہ جنہوں نے چائنہ کے دو ویکسین لگوایا ہے اور افلائی کیا ہے اور ان کے ویکسین منظور ہو چکے ہیں تو اب وہ جو ہے نا بوسٹر ڈوز کے لیے افلائی نہیں کر سکتے ایسے افراد انتظار کریں انشاءاللہ سعودی حکومت کی جانب سے کوئی نہ کوئی حل اس کا ضرور نکلے گا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت جو ہے نا اس چیز کا حل نکالے اور طریقہ بتائے تو یہ تا بوسٹر ڈوز والوں کے لیے کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی آخر میں پھر بتاتے چلے کہ اگر آپ نے چائنیز ویکسین لگا رکھی ہے دو تو افلائی نہ کریں اس کے بعد جو ہے نا آپ بوسٹر ڈوز لگوائے اس کے ساتھ ہی ساتھ مکمل جو پھر آپ کا وہ ہوگا پھر افلائی کریں اور اگر آپ نے چائنہ دو ویکسین لگوائی ہے اور بوسٹر ڈوز نہیں لگوانا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے اپنی جو دو چائنہ کی آپ کی ویکسین ہے وہ وزارت صحت کو سینڈ کریں آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ توقلنا میں آپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کے ویکسین منظور ہو جائے گی تو یہ تھا توڑا بہت معلومات جو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ